ممتہ سنگھ ہندی سینیما کے لوگ پریہ پریوار کپور خاندان کے صدد سے تھے وے انہیں اپنے ابھینے کوشل کے لیے بھارت سرکار نے پدم بھوشن پرسکار سے سمانت کیا تھا اس کے علاوہ دادا صاحب فال کے پرسکار سے بھی وے نوازے گئے تھے تو آج باتیں ہوں گی ششی کپور کی گانے ہوں گے انہی کی فلموں کے تو بتائیے ششی کپور کی فلموں سے جڑی آپ کی کیا یادیں ہیں ان کے فلموں کے گانے آپ کیوں پسند کرتے ہیں ان کے فلمیں کہاں کس شہر میں دیکھیں کس جگہ پر دیکھیں کس سینیما ہال میں دیکھیں کتنی بار دیکھیں اب یہ سب کچھ بتا سکتے ہیں ویفید بھارتی کے فیس بک پیج پر جا کر www.facebook.com slash vbs ممبئی ٹائپ کیجئے گا تب آپ پہنچ جائیں گے ویفید بھارتی کے فیس بک پیج پر تو اب شروع کریں سلسلہ آج کے سوال جواب کا تو آپ تیار ہیں ہمیں امید ہے جب جب پھول کھلے یہ فلم کا نام ہے آپ کو بوجھنا ہے شرشی کپور کے ساتھ ہیروین کون اور ساتھ میں یہ بھی بتانا ہے آپ کو کس پردیش کے کس جگہ پر اس گانے کا فلم آنکن ہوا موسیقی پردیشیوں سے نہ اکھیاں ملانا پردیشیوں سے نہ اکھیاں ملانا پردیشیوں تو ہے ایک دن جانا پردیشیوں سے نہ اکھیاں ملانا پردیشیوں سے نہ اکھیاں ملانا سچ ہی کہاں ہے پنچھین کو سچ ہی کہاں ہے پنچھین کو رات کو ٹھہرے تو اڑ جائے دن کو رات کو ٹھہرے تو اڑ جائے دن کو آج یہاں کل وہاں ہے چکانا پردیشیوں سے نہ اکھیاں ملانا پردیشیوں سے نہ اکھیاں ملانا موسیقی باغوں میں جب جب پول کھلیں گے تب تب یہ ہر جائے ملیں گے تب تب یہ ہر جائے ملیں گے گزرے گا کیسے پت گھر کا زمانا پردیشیوں سے نہ اکھیاں ملانا پردیشیوں سے نہ اکھیاں ملانا جب جب پھول کلے فلم کا گانا آپ سن رہے تھے ہم نے آپ سے ہیروین کا نام پوچھا تھا اور کس پردیش کے کس جگہ پر اس گانے کا فلم آنکن ہوا یہ بھی پوچھا تھا اب ہم یہ بھی پوچھ رہے ہیں شری نگر ڈلچھیل نندا یہ تو آپ نے صحیح جواب دیا ہے اس فلم میں شرشی کپور کیا کام کرتے ہیں آپ کو یہ بھی بتانا دیکھتے ہیں اس سوال کا جواب آ پاتا ہے یا نہیں اس فلم میں شرشی کپور کام کیا کرتے ہیں کیونکہ آپ سب ہی نے بوجھ لیا شری نگر کسے نے کہا جمہو کشمیر کسے نے کہا ڈلچھیل اور کسے نے کہا ادھورا جواب دیا لیکن ہیروین کا نام بالکل صحیح صحیح آپ سب ہی نے بتایا تو اب اس سوال کے جواب کا ہمیں انتظار ہے تب تک آپ کو انتظار ہوگا اپنے ٹپڑیوں کا تو یہ رہیں آپ کی ٹپڑیاں ایک شوتہ نے لکھا ہے جنہوں نے کردار کو جیونت بنانے کے لیے اپنا وزن دس کلو تک بڑھا لیا تھا فلم اتسو کے لیے مجھے ان کا کردار سب سے اچھا لگا فلم دل نے پکارا میں جہاں وہ سنجے اور راجشری کے ساتھ ہوتے ہیں ایک شوتہ نے لکھا ہے کہ میں نے بہت دیکھی ان کے فلمیں جس میں پیار کا موسم آگلے لگ جا میری فیورٹ فلم ہے پتنگا فلم کا گانا بھی اچھا لگتا ہے ایک شوتہ نے لکھا ہے کہ خوبصورت چہرے پر مسکراہت لیے ہوئے ہیرو بہت پسند آتے تھے تو ایک بار ورش انیس سو انیس سٹھ میں میں نے ششی کپور جی کے پتے پر ایک پتر لکھ کر ان سے آٹوگراف کے ساتھ تصویر کی مانگ کی تھی تو انہوں نے کچھ ہی دنوں میں فلم حسینہ مان جائے گے فلم کی ایک تصویر آٹوگراف کے ساتھ بھیجا تھا جس میں ان کی مسکراہت صاف جھلک رہی تھی وہ تصویر آج بھی میرے پاس ہے ان پر فلم آئے گئے گیتوں میں ڈانس کا سٹائل بہت خاص ہوا کرتا تھا جب اپنے ہاتھوں اور باہوں کو گیتوں کے دوران پیچھے موڑ لیا کرتے تھے اور یہی ادھا مجھے بہت پسند آتی تھی جب بھی آپ ان کے گیتوں پر دھیان دیں گے تو ان کے ہاتھوں اور باہوں کو پیچھے موڑ کر ہی دیکھا جائے گا ہمارے شروطوں کی بڑی دلچسپ ٹپڑیں آ رہے ہیں تو اب پیار کا موسم فلم کا بھی ذکر ہوا تو آپ کو اب بوجھنا ہے کہ اس فلم میں شاشی کپور کس ہیروین کے لیے گا رہے ہیں یہ گانا تم بین جاؤں کہاں تم بین جاؤں کہاں کہ دنیا میں آکے پچھ نہ پھر چاہاں کبھی تم کو چاہ کے تم بین جاؤں کہاں کہ دنیا میں آکے پچھ نہ پھر چاہاں کبھی تم کو چاہ کے تم بین ہا 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 رہ بھی سکوگے تم کیسے چھوکے مجھ سے جدا ہٹ جائیں گی دیواریں سن کے میری صدا آنا ہوگا تمہیں میرے لیے ساتھی میری سونی راہ کے تم بین جاؤں کہاں کہ دنیا میں آکے کچھ نہ پھر چاہ کبھی تم کو چاہ کے تم بین موسیقی کتنی اکلی سی پہلے کی یہی دنیا تم نے نظر جو ملا آئی بس گئی دنیا دل کو ملی جو تمہاری لگن دیئے جل گئے میری آہ سے تم بین جاؤں کہاں تم بین جاؤں کہاں کہ دنیا میں آکے کچھ نہ پھر چاہ کبھی تم کو چاہ کے تم بین موسیقی پیار کا موسم فلم کا گانا تھا ہم نے آپ سے پوچھا تھا کس ہیروین کیلئے گا رہے ہیں پردے پر یہ گانا شرشی کپور سبھی شتاؤنے سے ہی پہچانا آشا پارخ کے لئے ایک سوال آپ سے پوچھا تھا جس میں دو سوال پوچھے تھے اس کے جواب تو آگئے جو گانا کس کہاں فلم آیا گیا تھا سبھی نے بتایا شرینگر ڈلجھیل میں اور ہیروین نندہ ہوتی ہیں ہم نے ایک سوال اور پوچھا تھا کہ جب جب پھول کھلے فلم میں شرشی کپور کام کیا کرتے ہیں اس کا جواب ابھی تک آیا نہیں اس جواب کا ہمیں انتظار ہے فی الحال ہم آپ کی ٹپڑی آپ تک پہنچا رہے ہیں ایک شوتہ نے لکھا ہے کہ شرشی یعنی چاند صدا سو میسا چہرہ جیسا ان کا نام ویسائی گن جس میں ہمیں دیکھتے ہیں ابھینے میں بھی ان کو کبھی کرود کرتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ ان کی حسین مسکان زیادہ چھا جاتی تھی اتنے بڑے پریوار کے یہ صدس سے اور سفل کلاکار ہوتے ہوئے بھی نہ کوئی ابھیمان ونم ربھاؤ سے رہتے تھے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی سفلتہ کو بچا سکیں اور ایک ہمارے صدی شروطہ ہیں جنہوں نے سوالوں کے جواب کے ساتھ ساتھ جو ہم نے شروعات میں فلر بچایا تھا وہ اس کا بھی جواب دے ڈالا ہے جس کا سوال ہم نے پوچھا تو نہیں تھا لیکن انہوں نے جانکاری دی ہے وقت فلم کے گانے کی دھون ہم نے بجائی تھی انہوں نے بتایا کہ ساز ہے الیکٹرک ہواین گٹار کلاکار ہے سورگی وین شپ لے اس بات کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اب آگے بڑھیں اور آپ سے اگلا سوال پوچھیں خوبصورت راستے پر کھلی جیپ میں شرچی کپور جا رہے ہیں ساتھ میں ہیروین ہے تو آپ کو بتانا ہے ہیروین کا نام فلم کا نام ہم بتا دیتے ہیں اور ساتھ میں ایک سوال فلم دیوار ہے اس فلم کا ایک سمواد بہت لوگ پریہ ہوا تھا اگر آپ کو وہ سمواد یاد ہے تو وہ بھی بتائیے ہیروین کا نام اور وہ سمواد موسیقی 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 دیوار فلم کا گانا آپ سن رہے تھے ہم نے آپ سے پوچھا تھا خوبصورت راستوں پر کھری جیپ میں شرشی کپور کے ساتھ کون ہیروین ہے سبھی شوتاؤں نے صحیح پہچانا نیتو سنگھ اور اس فلم کا ڈیالوگ ہم نے پوچھا تھا تو بہت سارے شوتاؤں نے جواب دیا ہے میرے پاس ماں ہیں تمہارے پاس کیا ہے یہ بہت ہی مشہور ہوا تھا یہ سمواد اور وقت بے وقت ہم اس کا اپنے زندگی میں پریوگ بھی کرتے رہے ہیں اور بھی ان کے فلم کے کوئی ڈیالوگ آپ جو روزمرہ کے زندگی میں استعمال کرتے ہوں تو اس کا بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں شرشی کپور کی کون کون سی فلمیں آپ نے سنیما ہال میں جا کر دیکھی تھی اور کس شہر میں دیکھی تھی اور اس فلم سے جڑی ہوئی کوئی خاص بات آپ کو لگی ہو تو وہ آپ بتا سکتے ہیں فلحال ہم بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا لکھا ہے ہم نے پوچھا تھا کہ جب جب پھول کھلے فلم سے جڑا ہوا ایک سوال کی شرشی کپور کیا کام کرتے ہیں سبھی شوتاؤں نے الگ الگ انداز میں صحیح جواب دیا ہے کسی نے کہا ہے شکارہ چلاتے ہیں کسی نے کہا ہے ناوک ہیں کسی نے کہا ہے ووٹ چلاتے ہیں کسی نے لکھا ہے کہ شرشی کپور جی ہمارے سب سے فیورٹ ہیرو ہیں بہت سندر اور ہینڈسوم بھی ناوک بنے ہوئے جب جب پھول کھلے میں کتنے سندر لگتے ہیں ایک شوتا نے لکھا ہے کہ جب جب پھول کھلے میں اپنی بھومی کا کی تیاری کے لیے شرشی کپور نے کشمیر میں کچھ دن ناوکوں کے ساتھ بتایا آپ صحیح صحیح آ گیا ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک بار پھر آپ کو پوچھنا ہے کون ہے ہیروین فلم کا نام کنیادان کوئی نغمہ کہیں گونجا کہاں دل نے یہ تو آئی کہیں چجد کی کلی کوئی میں یہ سمجھا تو شرم آئی کوئی خوشبو کہیں بکھری لگا یہ ظلف لہرائی لکھے جو خط تجھے وہ تیری آدمیں ہزاروں رنگیں نظاریں بن گئے سویرہ جب ہوا تو پھول بن گئے جو رات آئی تو ستائے بن گئے لکھے جو خط تجھے موسیقی فیزا رنگیں ادا رنگیں یہ اٹھلانا یہ شرمانا یہ انگرائی یہ تنہائی یہ ترسا کر چلے جانا بنا دے گا نہیں کس کو جواں جا دھو یہ دیوانا لکھے جو خط تجھے وہ تیری آدمیں ہزاروں رنگیں نظاریں بن گئے سویرہ جب ہوا تو پھول بن گئے جو رات آئی تو ستائے بن گئے لکھے جو خط تجھے موسیقی جہاں تو ہے وہاں میں ہوں میرے دل کی تو دھڑکن ہے مسافر میں تو منظر ہے میں پیاسا ہوں تو سامن ہے میری دنیا یہ نظریں ہیں میری جنت یہ دامن میں لکھے جو خط تجھے وہ تیری آدمیں ہزاروں رنگیں نظاریں بن گئے سویرہ جب ہوا تو پھول بن گئے جو رات آئی تو ستارے بن گئے لکھے جو خط تجھے کنیادان فلم کا گانا آپ سن رہے تھے ہم نے ہیروین کا نام پوچھا تھا سبھی شوتوں نے صحیح بتایا آشا پارخ ایک شوتا نے لکھا ہے کہ شرشی کپور ہندی سینیما اور تھییٹر کے پرسدھ ابھی نیتہ رہے ہیں اپنے سینیمائی سفر میں شرشی کپور نے زندگی کے ہر رنگ کو دیکھا اور جیا ان کی ابھی نیت فلموں میں ان کی بھومیکہ کا آکرشن آج بھی درشکوں میں صرف اس لیے بنا ہوا ہے کیونکہ وہ فلمی پردے پر تیور اُلاس اور سفورتی کو جیونت کرتے تھے آنکھوں میں چمک اور مسکان میں شرارت ان کی کرشمائی ویکتتوں میں چار چاند لگاتے تھے شرشی کپور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے سلور سکرین پر چمکنے والے ایسے ستارے ہیں جو اپنے ویرل معصومیت کی وجہ سے ہم سب کی دلوں میں آج بھی بسے ہیں ایک شوتا نے لکھا ہے کی دیوار فلم کا سمواد ہمیں پسند ہے زیادہ پیسے آئے تو نیند نہیں آتی نیند آئے تو زیادہ پیسہ نہیں آتا ہے آپ کو بھی کوئی سمواد یاد ہو کسی فلم کا تو آپ ساجہ کر سکتے ہیں ویوید بھارتی کے فیس بک پیج پر ہم بتا دیتے ہیں کیسے آپ کو پہنچ رہا ہے www.facebook.com VBS ممبئی اب آگے بڑھیں اور آپ سے پوچھیں اگلا سوال فلمی پردے پر شرشی کپور کس ابھی نیتری کے لئے گا رہے ہیں یہ گانا فلم ہے حسینہ مان جائے گی چلے تھے ساتھ ملکے چلیں گے ساتھ ملکر چلے تھے ساتھ ملکے چلیں گے ساتھ ملکر تمہیں رکنا پڑے گا میری آواز سن کر چلیں تھے ساتھ ملکے چلیں گے ساتھ ملکر تمہیں رکنا پڑے گا میری آواز سن کر چلیں تھے ساتھ ملکے موسیقی ہماری جان لیں گی تمہاری یہ ادائیں ہمیں جینے نہ دیں گی تمہاری یہ نگاہیں سمجھ لو بات دل کی تمہیں دیں گے دعائیں چلیں تھے ساتھ ملکے چلیں گے ساتھ ملکر تمہیں رکنا پڑے گا میری آواز سن کر چلیں تھے ساتھ ملکے موسیقی موسیقی بڑا پیاسا ہے یہ دل جسے مد ہوش کر دو بڑک اُٹھے ہیں جولے انہیں خاموش کر دو ہمارا ہوش لے لو ہمیں بے ہوش کر دو چلیں تھے ساتھ ملکے چلیں گے ساتھ ملکر تمہیں رکنا پڑے گا میری آواز سن کر چلیں تھے ساتھ ملکے موسیقی ہسینہ مان جائے گے فلم کا گانا آپ سن رہے تھے ہم نے آپ سے پوچھا تھا فلمیں پردے پر ششی کپور کس ابھی نیتری کے لئے گا رہے ہیں یہ گانا سبھی شوتاؤں نے صحیح پہچانا اور جلد پہچانا لمبی تعداد میں آپ سبھی کے جواب آئے ابھی نیتری ببیتہ کے لئے گا رہے ہیں یہ گانا اب ذرا بتائیے فلم کا نام گانا سنیے اور فلم کا نام بتائیے وقت کرتا جو وفا وقت کرتا جو وفا آپ ہمارے ہوتے ہم بھی اوروں کی ترہ ہم بھی اوروں کی ترہ ہم بھی اوروں کی ترہ آپ کو پیارے ہوتے وقت کرتا جو وفا اپنی تقدیر میں پہلے ہی سے کچھ تو غم ہے اور کچھ آپ کی فطرت میں وفا بھی کم ہے وقت کرتا جو وفا وقت کرتا جو وفا موسیقی 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 فلم تھی دل نے پکارا اور یہی ہمارا سوال تھا سبھی شوتاؤں نے بہت جلد جواب دیا اور لمبی تعداد میں جواب دیا اور ہمارے شوتاؤں نے سنگیتکار کا نام بھی بتایا ہے کلانڈ جی آنند جی جو بالکل صحیح ہے ایک شوتا نے لکھا ہے اپنا تو ایک ہی اصول ہے جیو تو اپنے لیے سوچو تو دوسروں کے لیے ایک اور ایک گیارہ فلم کا سمباد اور ایک شوتا نے لکھا ہے کار سے آنے والے اکثر دیر سے آتے ہیں فلم دیوار کا سمباد لکھا ہے ایک شوتا نے لکھا ہے کہ شرشی کپور کی کالا پتھر شر میلی ترشول دو اور دو پانچ شان سبھی فلمیں امدہ ہیں سبھی پسند ہیں اور بھی شوتاؤں کی بہت ساری ٹپڑیاں آ رہے ہیں جو ہم بیچ بیچ میں پڑھ کر سناتے چلیں گے فلحال آپ کو سوال کا جواب دینا ہے آپ کو بوجھنا ہے فلم کا نام سنگیتکار کا نام موسیقی 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 لے جائیں گے لے جائیں گے دلوالے جو جنیاں لے جائیں گے تم ہو کلی تو گلاب ہم ہے ہونٹوں سے لگا لو تو شراب ہم ہے کہتے ہیں لوگ کے خراب ہم ہے تیری ہر بات کا جواب ہم ہے اپنے دو ہاتھوں سے کمائیا ہوا کھانے والے تھکنا پر آیا کبھی کھائیں گے لے جائیں گے لے جائیں گے دل سون مجھریہ لے جائیں گے لے جائیں گے لے جائیں گے دلوالے جنیاں لے جائیں گے موسیقی 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 در پہ کھڑے ہیں کلیان کر دو کام کھوئی ایک چھا مہان کر دو مہان کر دو ہر چھا بہض کبھی بچ جائے گا لگے ہاتھوں کنیا کٹان کر دو کنیا کٹان کر دو ہو 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 کبھی کبھی چھلے کر تیرچ سمجھ کر کرشن کو ہم آئیں گے لے جائیں 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 گے چور مچائے شور فلم کا گانا آپ سن رہے تھے ہم نے پوچھا تھا ششی کپور کے ساتھ ہیروین کون ہوتی ہیں سبھی شروطوں نے صحیح جواب دیا ممتاز اور فلم کے نردشک کا نام پوچھا تھا وہ بھی صحیح جواب آیا اشوک روئے ایک آدھ شروطہ نے غلط جواب دیا ہے باقی سبھی نے صحیح لکھا ہے ایک شروطہ نے لکھا ہے کہ ششی کپور جی نے 1961 کے فلم دھرمپتر میں ایک نائک کے روپ میں شروعات کی تھی جس کے بعد ان کی لکپریتہ کی کوئی سیما نہیں رہی ان کی اتکرشٹ کریئر میں ہندی فلمیں 116 شامل تھیں جس میں بہت ساری فلموں کے نام انہوں نے لکھے ہیں ایک شروطہ نے لکھا ہے کہ راج کپور کے پریوار میں جنمے دگج ابھی نیتہ ششی کپور نے 60 کے دشک میں فلموں میں اپنا ڈیو کیا تھا جو سکسس فول رہا اپنے فلمی کریئر میں انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں دی تھی چلی اب اگلے سوال کے لیے آپ تیار ہوں گے ہمیں امید ہے اب فلم ہے شرمیلی آپ کو بتانا ہے شرشی کپور کے ساتھ ہیروین کون ہوتی ہے اور ساتھ میں آپ کو سنگیت کار کا نام بھی بتانا ہے ملکے بھی چڑنے کو کلتے ہیں گل یہاں چل رہے نہ رہے موسم یہ پیار کا کل رکے نہ رکے دولہ بہار کا چار پل ملے جو آج پیار میں گزار دے کلتے ہیں گل یہاں کل کے بھی کرنے کو کلتے ہیں گل یہاں موسیقی موسیقی موسیقا تھنڈی تھنڈی آگ ہے دل کے آئینے میں دوں یہ سماں اتار لے کھلتے ہیں گل یہاں دل کے بکر نہ کو کھلتے ہیں گل یہاں پیاسا ہے دل سنم پیاسی یہ رات ہے کھوٹوں میں تبھی تبھی کوئی ہی تھی بات ہے پیاسا ہے دل سنم پیاسی یہ رات ہے کھوٹوں میں تبھی تبھی کوئی مٹھی بات ہے ان لمحوں پہ آج دوں اور خوشی نسار دے ملتے ہیں گل یہاں دل کے بکرنے کو ملتے ہیں دل یہاں ملتے ہیں بچھڑنے کو کھلتے ہیں گل یہاں شرمیلی فلم کا گانا آپ سن رہے تھے ہم نے آپ سے پوچھا تھا ششی کپور ہیرو ہے ہیروین کون ہے سبھی شوتاؤں نے بتایا صحیح راکھی اور سنگیتکار کا نام پوچھا تھا وہ بھی صحیح بتایا سچندے برمن اور کچھ شوتاؤں نے گیتکار کا نام بھی انکت کیا ہے گیتکار نیرج یہ بھی بلکل صحیح ہے اور ہمارے ایک شوتا نے لکھا ہے کہ میرا تو فیوریٹ سانگ ہے یہ کھلتے ہیں گولیا ہاں ایک شوتا نے لکھا ہے کہ بات 1978 کی ہے جب میں اپنے گاؤں کے سینیما گھر میں ششی کپور اور شبانہ آزمی کی ہٹ فلم فقیرہ دیکھنے گیا تھا پتا جی شام کو پڑھائی کے سمیں مجھے کھوجا کرتے تھے پکڑے جانے کا ڈر تھا لیکن لوٹنے کے بعد پتا چلا کہ ماں نے ماملے کو سنبھال لیا تھا اسی لئے زیادہ پوچھتاچ نہیں ہوئی تھی ویسے اب تو بھئی ماتا پتا خود ہی بچوں کو پرووک کرتے ہیں کہ بھئی فلمیں بھی دیکھو پڑھائی کے ساتھ ساتھ تو ایک زمانہ تھا جب فلمیں دیکھنا بھی برا مانا جاتا تھا یہ کہا جاتا تھا کہ فلم مت دیکھو کوئی بہت ہی بھکتی بھاو پر آدھارت فلم یا دیج بھکتی والی فلمیں ہی دکھائی جاتی تھی کم عمر کے بچوں کو بہرحال ایک شوتہ نے لکھائی کی سپر نائک شاشی کپور کو ہم یاد کریں شاشی کپور ایسے ابھینیتہ تھے جنہوں نے کئی فلموں میں کام کیا اپنے سندر ابھینے سے سبھی درشکوں کو رولایا مستی بھری گانوں سے ہسایا اور اور بھی بہت لمبی ٹپڑی ہے سنگشپت میں ہم نے آپ تک پہنچائی اب گانا سنیے اور بوجھی سنگیتکار کا نام فلم ہے کالا پتھر موسیقی ایک راستہ ہے زندگی جو تھم گئے تو کچھ نہیں یہ قدم کسی مقام پہ جو جم گئے تو کچھ نہیں ایک راستہ ہے زندگی جو تھم گئے تو کچھ نہیں موسیقی 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 وہ حسن کے جلوے ہو یا عشق کی آوازیں آزاد پرندوں کی رکتی نہیں پروازیں جات ہوئے قتموں سے آت ہوئے قتموں سے پھری رہے گی راہ گزر جو ہم گئے تو کچھ نہیں ایک راستہ ہے زندگی جو دھم گئے تو کچھ نہیں یہ قدم کسی مقام پہ جو جن گئے تو کچھ نہیں موسیقی 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 موسیقی